ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو جیکشن مشین یوٹیوب چنل دوستو لے کے آ چکے ہیں آپ کے لئے ایک ایسا بزنس جس بزنس کو کر کے آپ بارہ ہم مہینے پیسہ کما سکتے ہیں بارہ مہینے تین سو پیسٹ دن چلنے والا بزنس لے کے آ چکے دوستو اس مشین کے مادیم سے آپ جو پاپڑ آپ کے گھروں میں کھائے جاتے ہو بنا کے مارکیٹ میں سیل کر کے لاکھوں روپے کا ارننگ کر سکتے ہیں چلے پہلے اس مشین کا لائو ڈیمو لیتے ہیں پھر اس مشین کا سپیسیفیکیشن آپ کو بتائیں گے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کا جو سیٹ ریڈی کر رکھا ہے آپ نے جو آٹا ریڈی کر کے رکھا ہے اب اس رولر کے اندر آپ نے اس کو لگائیں گے بڑیا کالیٹی کے اس کے اندر آپ کو دوستو رولر مل جانے والے ہیں تو دوستو دیکھ پارے کتنا پتلا سا سیٹ بن کے آ چکا ہے یہاں سے اس کا تکنے سوگیرے بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں کافی بڑیا کالیٹی کا مشین دوستو بنایا گیا ہے اس کے اندر آپ کو بڑیا کالیٹی کا کٹر لگا کے مل جانے والا ہے اور دیکھ پارے ایکسٹر ویسٹیج کے لیے بھی آپ کو رولر مل جاتا ہے یہاں پہ جو بیل سسٹم لگا کے دیا ہے تاکہ ہی جو آپ کا ایکسٹر ویسٹیج جو کٹرن ہے یہاں پہ سٹور ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھ پارے ہیں آپ پراپر گول پاپڑ کٹ کے تیار ہو چکے ہیں اب اس پاپڑ کو آپ تھوڑا سا سکا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں پہ دوپ اگرے کی سمجھیا دوپ اگرے آتا نہیں ہے تو آپ کو ڈرائیر کا جروت رہے گا تو ڈرائیر بھی آپ کو جیکشن مشین میں مل جانے والا اتنا بڑیا کولیٹی کا پاپڑ نوٹس کیجئے پورا آر پار ہاتھ دکھ رہا اتنا یہ دوستو قوالیٹی ہوتی ہے پاپڑ کی بڑیا پاپڑ کی ایک قوالیٹی ہوتی ہے اور ایک دم ایزی ٹو یوز مشین ہے اس مشین کے مادیم سے آپ دو ہجار پاپڑ پر ہور بنا سکتے ہیں تو دوستو اس مشین کا آپ نے لائو دیکھا کتنا بڑیا طری اپنے پاپڑ بنا کے دکھا دیا اس مشین نے آپ کو ایک دم ایزی ٹو یوز مشین ہے کوئی بھی بندہ رہے گا سنگل بندہ اس مشین کو آپ اسائن کر دیجئے وہ پاپڑ کا پروڈکشن کر دینے والا ہے جو ابھی آپ دس پندرہ آدمی رکھ رہے ہیں اس کا کام یہ ایک بندے کے ساتھ یہ مشین آپ کو کر کے دینے والا ہے یعنی دس پندرہ لوگوں کی سیلری آپ کی بچ جانے والی ہے ایک چھوٹے سے انویسٹمنٹ کے اندر دوستو دو ہجار پاپڑ پر ہور بناتا ہے اگر مان لی ڈیجے آپ اپروکس 10 سے 12 گھنٹے آپ چلاتے ہیں تو 20-25 ہزار پاپڑ آپ دن کے بنا سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے اندر دوستو اگر مان لیجے آپ اسی طریقے سے مہینے کے اتنے 10-15 گھنٹے ورک کر رہے ہیں تو کتنے پاپڑ آپ بنا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے پاپڑ کے اندر آپ کو 50% جتنا پروفٹ مل جاتا ہے جی ہاں دوستو 50% جتنا آپ کو پروفٹ اس مشین کے مادیم سے پاپڑ کے اندر مل جانے والا ہے ایک دم بڑی دیگر بڑی دیگر بن جائیں گے ایک دیگر اس کے مدیم سے آپ کو ل نہیں مل جاتے ہیں اپند ورکس کی م lohکر آپ کو پر مل جاتا ہے یہاں کہ اس کی بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں رہے ہم Lapاند », دا بہ کو دبا دیں گے ترنت آپ کا مشین اسی سمائے سٹوپ ہو جانے والا ہے اور جیسے آپ اس مشین کو آن کریں گے اس بٹن کو آن کریں گے ویسے ہی آپ کا جو مشین ہے آن ہو جانے والا ایک دم ایزی ٹو یوز مشین ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوائز لیس بلکل نوائز مشین میں آنی رہا اسی وجہ سے یہاں پہ اپنے لئے انڈیگیٹر دیا ہے کہ آپ کا مشین آنے کر گئے یہاں پہ دیکھیں بلکل بھی آواز اس مشین سے آنی رہا ہے آپ نوٹس کیجئے بلکل آواز اس مشین کے اندر سے نہیں آ رہا ہے دوستو اتنا بڑیا قولیٹی کا مشین اس مشین کو لے جا کے آپ خود کے چھوٹے سے روزگار کی صورت کر سکتے ہیں تو بینہ دیل کی آج ہی جھٹ جائی ہے جیکشن مشین کے ساتھ اور بن جائی آپ کے چھوٹے سے فیکٹری کے مالک